بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے باہر موجود ہوں ناظرین یہ وہ گیٹ ہے جہاں سے آپ جب ٹھوکر سے آتے ہیں یعنی کہ جب آپ کراچی سے آئیں گے تو آپ کراچی سے آتے ہوئے یہی گیٹ استعمال کریں گے اسی گیٹ سے آپ داخل ہوں گے دوازارہ جب لاہور پہنچی تھی اور لاہور ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یہ اس گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اس دن اتوار کا روز تھا اتوار کے روز وہ کیسے داخل ہو گئی اور اندر سیکیورٹی کے عملے کو اس نے کیا بتایا اور کیسے دوازارہ اکیلی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا اس حوالے سے ہم آج پنجابی یونیورسٹی آئے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا یہاں پر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ان سے بھی بات کی ہے اس وقت بول ٹی وی کے کرائم ریپورٹر جابر وقاس میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جابر یہ بتائیں دوازارہ اسی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اور یہاں پر اس گیٹ سے اتوار کے روز داخل ہونا بڑا مشکل کام ہے تو کیا ابھی تک سامنے آیا ہے آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے دیکھیں میری انویسٹیگیشن تو یہ کہتی ہے کہ ابھی بھی وہ جو اس کے والدین ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی گروہ ملوث ہے کیونکہ جتنے منظم طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ خاتون اگلی لڑکی جو کہ انڈر ایج ہے اٹھارہ سال اس کی عمر نہیں ہے وہ بڑے رام سے سفر کرتے ہوئے کراچی سے ہم لڑکے ہیں ہمیں اکیلے کہیں دور جاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار کوئی دوست ہمارے ساتھ ہو کوئی کزن ہمارے ساتھ ہے وہ وہاں سے آتی ہیں ہمارے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے اپوزیٹ یہ کنال لوڈ ہے اس کنال لوڈ سے وہاں سے اترتے ہیں یہاں پہ یہ پہلا گیٹ ہے جہاں سے آپ یونیورسٹی کے اندر جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پیچھے وہ چیک بوسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور سیکیورٹی گارڈز کی موجودگی میں آپ یہ گیٹ پار نہیں کر سکتے گرہے اگر آپ ایک انجان شخص ہیں بلکہ آپ نہ اس شہر کے ہیں نہ اس صوبے کے ہیں بلکہ دوسرے شہر دوسرے صوبے سے آپ تصریف لائے ہیں اور آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ اتوار کے دن اوپر تصریف لائے ہیں تو یہ ایک ایسا وعملہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں خاص طور پر سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور پھر اس کے بعد وہ یہاں سے اندر گئیں اور جا کے انہوں نے زہیر کو کال کی اس کا مدلہ ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص ایسا موجود نہیں تھا جو اس کے زہیر کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا ہو تو پھر وہ اندر کیسے چلی گئی یہ گارڈ اندر نہیں جانے جاتے سوائے جو اس کے اپنا جو کارڈ ہے وہ نہیں دکھاتے کوئی شخص سٹوڈنٹ کارڈ سٹوڈنٹ کارڈ یا ایمپلائی کارڈ یا اگر آپ یہاں کے ریائشیں ہیں تو وہ روز آپ کے چہرے جانتے ہوں گے یہاں کسی سے فون بھی بات کرائیں گے یہ میرا مہمان ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہاں بھی کوئی شخص موجود نہیں تھا اور وہ پھر بھی اندر چلی گئی ہیں اندر جا کے کسی اور سٹوڈنٹ سے انہوں نے بات کروا دیا اندر کلاسز نہیں ہو رہی تھی اتوار کا روز تھا ٹھیک ہے سولہ اپرل سولہ اور سترہ اپرل کو سولہ کو مدب اپنے گھر سے نکلی ہیں اور سترہ کو یہاں پہنچی ہیں تو یہ معاملہ سمجھت میں نہیں آتا کہ یہاں سے پھر کیسے پاہ رہی ہیں اس کا ملہب ہے جو شبیر ان کا بھائی جو یہاں کے یونیورسٹی کے ملازم ہے وہ یہاں پہ رہتا تھا اور وہ یہاں پہ خود موجود تھا اور جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس نے یہاں پہ آکے ان کا گیٹ کھلوایا ان کو اندر جانے دیا اور جب وہ اندر چلے گئے تو پھر ریکارڈ کا حصہ بنوانے کے لیے یہاں کسی سٹوڈنٹ سے کال کروالی گئی ٹھیک ہے مومی طور پر یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اتوار کا روز ہے تو ہوسٹل کے باہر کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں دعا اگر اکیلی ہوگی دعا کہتی ہے کہ فیمیل کسی سٹوڈنٹ سے اس نے لے کر کال کی زہیر کو تو اتوار کے دن کوئی فیمیل سٹوڈنٹ تو یہاں نہیں ہوگی یونیورسٹی جب بند ہوگی تو کیسے کوئی فیمیل سٹوڈنٹ ان کو کال کروا سکتی ہے تو مجھے تو لگتا ہے یہ بات ویسے ہی اس میں کوئی صدا کرنی ایسے بات تو یہ وہی ہے کہ یہاں تو آپ نے کال کیے یہاں پہنچ کر یہاں شبیل یہاں پہ مجود تھا اور اس نے آپ کو جو ہے وہ آگے سے کیا یہاں پھر یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بچایا جا رہا ہے جس نے یہ کال کر کے بتایا کہ فلان لڑکی جو آپ کی ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہے یہاں وہ ڈرائیور یہاں اس کے ساتھ جو گاڑی میں وہ شخص ایسا مجود ہو جو کہ پر اسرار ہے ابھی تک جب ٹیکسی ڈرائیور ساتھ ہے تو ٹیکسی ڈرائیور سے کال کرنے کے بجائے زہیر کا نمبر یاد ہے جو وہاں سے بٹھا کے لے آیا ہے تو اس ٹیکسی ڈرائیور سے کال بھی تو ہو سکتی تھی وہ ٹیکسی ڈرائیور کی کال کا نہیں کہتی وہ کہتی ہے کہ سٹوڈنٹ سے میں نے لے کر کیا اس کی بھی یہ بھی معاملہ مشکوک لگتا ہے ظاہری بات ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور آج کے دور میں کسی بات سمبال نہ ہو اس سے کراچی سے اس نے سفر کیا اس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تو وہ بیٹیوں کی طرح ہی چائل آیا ہوگا تو وہ اس نے راستے میں بات چیت بھی کی ہوگی بیٹے سے پوچھا بھی ہوگا بیٹی کیا کرتی ہو کہاں جانا ہے کیا معاملہ آیا ہے تو اس نے بتایا ہوگا کوئی بھی بات بتا دی ہوگی تو یہاں اس سے کال کر سکتی تھی اس کے پاس تو موبائل ہوگا نا سارا کچھ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو سمجھ آنے والی چیزیں ہیں کہ ہر شخص کے بعد موبائل بھی ہوتا ہے اور اسی موبائل کو جو ہے وہ استعمال کر کے وہ اندر کسی سے رابطہ بھی کر چکی ہوں گی اور یہاں پہ وہ شخص موجود ہوگا کہ جو گیٹ کھلا ہے اور گیٹ کھلنے کے بعد وہ یہاں پہ جا کے ان کے پاس رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا نکاح نامہ سامنے آئے تھا اس کے بعد ستنہ نیڑھ تھی یہاں آنے کے بعد ستنہ کو یہ نہیں کہ رکے کہ جی میں نے ہوسٹل میں وہ نکاح کیا فٹاوٹ جو کہ پہلے بوگوس ایک نکاح نامہ تھا جس کو انہوں نے خود بکول ان کے کہ انہوں نے وڈسپ کیا اپنے والد کو اور اس والد کو جو کیا وہ نکاح نامہ بھی ریجسٹر نہیں کیا تو وہ تو کاغذ جب برزی آپ بنا لیں چاہے چار دن بعد بنا لیں اور ڈیٹ پہلے کی لکھ لیں اس کی تو کوئی اتھینٹی سٹی ہے ہی نہیں وہ ریجسٹر ہی نہیں ہے جب نادرہ کے ریکارڈ میں تو وہ تو ایک فیک بوگوس قسم کا ہو جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ناظرین یہ آپ کو بتا دیں یہ جس گیٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں سے آپ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ سیکیورٹی گارڈز کو اپنی شناکت نہیں بتائیں گے اور باہر کے شہر سے آنے والے ایک ایسا بندہ جس نے کبھی وڈسپ بھی نہیں استعمال کیا جس کا یہاں موجود شخص سے رابطہ بھی نہیں ہے وہ یونیورسٹی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اعتبار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے تمام تفتیش کی جائے گی اور جب وہ بتائے گی یہاں سے ہی کال کروائی جائے گی اس گھر میں اگر گھر کا بتائے جائے گا یہاں سے گارڈ بیجا جائے گا کہ آپ کا اس طرح کوئی مہمان آیا ہے اگر وہ نہیں تو وہ زہیر کو بلاتی ہے اور یہاں پر وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو بائیس آزار یونیورسٹی کے اندر جمع کرواتی ہے اور اتر کے کال کسی اور سے کرتی ہے تو یہ معاملہ بھی مشکو کا جابر یہ بتائیں کہ والدائن جو پھر کہتے ہیں جو بات کرتے ہیں پھر ان کی بات میں کتنی صداقت ہے کہ اندر دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے دیکھیں اس میں یقینا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو انٹرویو کچھ مقصود یوٹیوبرز کو دیا گیا ہے اس پر سوالات نہیں اٹھے پورے میڈیا میں اس بات آئی ہے کہ آپ نے چلیں سب کچھ مان لیتے ہیں کوئی اس کے پیچھے نہیں تھا انہوں نے شادی کی لیکن کیا پوچھنا ضروری نہیں تھا کہ یہ تمام معاملہ ایک دم آپ خانسی ہوسی رہ رہے ہیں ایک طرف مرکی کیا بیعت ہے اس کے باپ کیا اب تازہ ویڈیو دیکھیں وہ روہ رہا ہے وہ شخص جو کہ شرمیلہ فادرز رہے تھا اور وہ درپوک تھا وہ اپنی بیٹی کے لیے باپ پھر رہا ہے کہ وہ کسی طرح اس کو بیٹی واپس مل جائے آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ خوش ہے زہیر کے ساتھ خوش ہے دیکھیں آپ کو پتا کہ کسی شخص کے اندر کچھ بھی چل رہا ہے تو آپ زہیر کے امپریشن دیکھیں اس نے جیسے کوئی بہت بڑے فتح کیا اور اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے گا کیوں نہیں ہو جائے گا اس کے پیچھے یہ ہے کہ شاید اس کے پیچھے بہت بڑا کرو چائنیز کا ایک معاملہ پیش آیا تھا وہ پیسے سے بچی یہاں پر خریدتے تھے گریب گرانے کی اس سے شادی کرنا اور پھر اس کو مکروف دندے میں ملوث کر دینا کہیں لے جانا اپنے چائنہ میں لے جانا کہیں اور لے جانا اور پھر اس کو پیار کنونی سرگرمیوں ملوث کر دینا تو یہ یومن ٹریفیکنگ کی وہ قسم تھی جس سے پاکستان اس وقت جو ہے وہ لوگ آشنا ہوئے جب یہ چیزیں میڈیا میں ریپورٹ ہوئیں تو اسی طرح زہیر اور اس کے گھر والے اور ان سب کو آپ یہ دیکھیں ایک آئی جی چلا جاتا ہے صبح کا آئی جی چلا گیا یہ لوگ بیش ہونے کو تیار نہیں ہیں الٹا ہو یہ کیا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کو زیادہ پریشن آتا ہے تو اس کی جو ساس اور اس کا جو جیٹ ہے یہ دالت میں بیش ہوتے ہیں یہ فلیس ہمیں راستان کہہ رہی ہے ایک شخص کی بیٹی آپ اٹھا لائے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک رفعہ بتایا تھا میں دوبارہ کہتا ہوں انڈر ایج لڑکی کو بلحاق رسلا کر مجبور کرنا اس بات پر کہ وہ شادی کرے آپ کے ساتھ آپ کے پاس گارج بار چھوڑ کے آ جائے یہ بھی ایک قانونیان جرم ہے اس کی سزاہت زہیر کو ملنی چاہیے بتانے ان کے والدین اور ان کے وہ وکیل کس سنس میں کام کر رہے ہیں یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دکھ ہے والدین کا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں میں ان کے والدین کے دکھ کے ساتھ کھڑا ہوں چاہے محمد زنہرہ انہوں نے ایک انٹرویو کیا اور اس کے اوپر جامل شیری کر کے انہوں نے ہر طرف اپنی طرف سے ایک بڑا لائٹ سا ٹچ دینے کوشش کیا حالانکہ اس کے اوپر جامل شیری والوں کی طرف سے بھی ایک نوٹس آ چکا ہے ان کو لیگل نوٹس مل چکا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ خاتون جس طرح کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے سبسکرائبر بنانے کے لیے اپنی مشہوری کے لیے یہ ان کے گلے میں پڑ جائے گا وہ ابھی جو یہ اعلان کرتے ہیں پھر رہی ہیں نا کہ وہ دوبارہ انٹرویو لے رہی ہیں دعا دارہ کا اور پھر اس کے شبیر جو ہے وہ پھر اپنے ایک مخصوص یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے پھیر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے ان کو بھی اپنے اس سسٹم تا حصہ بنا لیا ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ دوبارہ اب جن کے دالتوں سے وہ نکل آئے ہیں دالتوں سے کافی اتک ان کو رلیف مل گیا ہے تو وہ جو ہیں وہ چڑھائی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ جی انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا باکستان میں کوئی بھی شخص جو اس انٹرویو کو دیکھ رہا ہے وہ یہ کمنٹ کر کے بتائے کہ اب وہ اس باقی جہاز دے گا کہ اس کے اپنی بیٹی با کے چلی جائے اس کے اپنی بہن با کے چلی جائے اور وہ بھی کم عمر ابھی عمر پوری نہ ہو بچائے چہدہ سال پندرہ سال کی ایک بچی ہو یہ اصل دکھ کی بات ہے یہ معاشرے کی گانی ہے دیکھیں ہم پاگل ہو سکتے ہیں ہم پاگل ہو سکتے ہیں ہمیں لوگوں کو الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ یوٹیوبر جیان صحافی شہلہ رضا جیسے ایک ایسی خاتون جو کہ سپیکر رہی ہیں سند اسمبلی کی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں وہ ان کے ساتھ کندرہ سے کندرہ ملا کے کھڑی ہیں وہ کیوں کھڑی ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یومن ٹریفیکنگ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے یہ ایک بدترین قسم کی مثال ہے اور ایک نئی قسم ہے کہ لوگوں کو لفت لگ جائے گی کہ اس طرح کسی کی بھی ماں بہن بیٹی کو جو ہے وہ اس طرح بگاہ لوگر سے اور اس کو دالتوں کے لئے ہم نے شادی کر لیا ہم بڑے خوش ہیں یہ خوش لوگ جائے گا یہ دو چار دنوں میں اور پتہ لگ جائے گا آپ کو یہ چیزیں جب سامنے آنا شروع ہوں گی بہت شکریہ جابر وقاس ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین یہ وہ تمام حقائق تھے جو آپ کو بتانا ضروری تھا ابھی تک آپ یہ تو سن رہے تھے کہ یونیورسٹی میں اتبار کو سٹوڈنٹ نہیں تھے یہ گیٹ سے بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک آپ کے پاس یونیورسٹی کا کارڈ نہیں ہے آپ اس کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں اگر آپ اندر رہتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے گیٹ پہ بتانا ہوتا ہے یا کال پہ بات کرنی ہوتی ہے سکیورٹی گارڈز کے ساتھ جو بھی کوارٹر ہے اس کے اندر جس میں یہ رہتے ہیں اس کے اندر آنا پڑتا ہے آپ کو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے لیکن دوازارہ کے معاملے میں دعا کہتی میں سیدھی اندر چلی گئی اور وہاں سے ایک سٹوڈنٹ اتبار کو مل گئی اور اس سے کال زہیر کو کی اور زہیر آ گیا اس نے اس کو پیسے دیئے ٹیکسی ڈرائیور کو معاملہ ختم یہ اتنا آسان معاملہ نہیں گیا یہاں سے یا تو پھر یہ سکیورٹی گارڈ یہ اپنا کام ہی نہیں کر رہے یہ سکیورٹی گارڈ وہ اپنی جوب چھوڑ چکے ہیں یہاں سے جو مرضی یونیورسٹی میں کچھ دہشت گرد بھی آجا وہ بھی داخل ہو سکتا ہے یا تو پھر یہ بات ہے کہ دعا کو پوچھا ہی نہیں گیا یہاں پر یا پھر کوئی معاملہ کچھ اندر ہو رہا ہے یہ لازمی آج کوشش ہم نے کی اس کا پتا لگانے کی اور ڈگ اوڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آگے بھی مزید انشاءاللہ ہم حقائق لے کر آپ کے سامنے آئیں گے اور جو سچ ہے وہ بھی قوم کو پتا لگنا چاہیے اور جو جھوٹ ہے اس کو بھی بے نکاب ہونا چاہیے فلال مجھے دیں اجازت اللہ علیہ بان